نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری فحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کس کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد گوٹ دوسری دعا اللہم انی اسألوک بئنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً اَحَدْ عادی تو آپ کو ویسی آتی ہے کیا فائدہ ہے اس دعا کے پڑھنے کا خیریت یہ کیا اور کیسا لفتا ہے میوزک ہم ایمان افروز یا ایمان میں کمی کرنے والا دن میں کتنی دفعہ سنتے آپ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ہر میوزک والی گھنٹی پر یہ جو ہمارے موبال پر ہیں ایک وقت میں اگر مثلاً دس سیکنڈ بھی بچتا ہے یا بیس سیکنڈ بچتا ہے تو دن میں کتنی گھنٹیاں تقریباً بچتی ہیں آپ کے ہاں ایوریج آپ کو موبال کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے جی دس سے پندرہ دفعہ تو ایوریج ہوگا ہی نا اور پھر مہینے میں کتنی دفعہ تو وہ جمع کرتے 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 قیامت کے دن جب آمال نامہ کھلے گا تو وہ کتنا ہو چکا ہوگا کیا خیال ہے اس سے اچھا نہیں کوئی اچھی آواز سنے ہم ہم اچھی آواز سننے سے کچھ فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا آوازوں کے بارے میں تو بہت تفصیل سے پڑا تھا آپ نے دنیا میں کیا فائدہ ہے ایمان بڑھے گا اللہ کا قرب نصیب ہوگا اگر کوئی ایسی چیز آپ کے موبائل میں بچتی ہے جس سے آپ کو اللہ یاد آئے چاہے وہ قرآن کی آیت ہو چاہے کسی پرندے کی آواز ہو چاہے پانی کا شور ہو یا کوئی اس طرح کی نیچر کی کوئی بھی تو اس سے کیا ہوگا فوراں کس کی یاد آئے گی اللہ کی یاد آئے گی تو دو رہا فائدہ ہے ایک تو وہ آواز قیامت کے دن خلاف حجت نہیں بنے گی اور دوسرے ہر دفعہ جو اللہ کی یاد آئے گی وہ آپ کے امال نامے میں لکھی جائے گی اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے کس قدر فائدہ ہی فائدہ ہے اثر بات یہ ہے کہ ہمیں حساب پر یقین نہیں ہے اگر ہمیں یقین ہونا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے وہ سب جمع ہو رہا ہے تو ہمارے روئیے بہت بدل جائے عام طور پر ہم سب کا ایٹیٹوٹ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہو جائے تو بھی اچھا وہ ہو جائے تو بھی غیر ہے ایسا تو نہیں نا جس رب کے ہاں ذرہ ذرہ طولہ جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے وہ سب چیزوں برابر نہیں قُلْ لَا يَسْتَوِلْ خَبِيْسُ وَرْطَيِّبُ وَلَوْ آجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيْسِ کہہ دیجئے کہ خبیس و طیب اچھا برا برابر نہیں ہوتے خاتم خبیس کی کسرت کتنی اچھی کیوں نہ لگے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کبھی خیال رکھا کیجئے محسوس تھی کتاہی میں اگنور نہ کرتے رہے کیونکہ اگنور کرتے کرتے پھر وہ بڑی ہو جائیں گی اور آپ ایسی قیفیت جو آپ پہنچیں گی اتنا نیچے چلی جائیں گی کہ وہاں سے اٹھنا اور نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں شر دو طرح کا ہوتا ہے نا کون کون سا اندرونی اور بیرونی بیرونی شر کون سے چار قسم کے من شر ما خلق ومن شر غاسق ذا وقب ومن شر نفاثات فلوقت ومن شر حاسد اذا یہ چار قسم کے شر ہیں باہر یعنی انسان کے بیمار ہونے کے لیے انسان کے ایمان کی کمزوری کے لیے چار طرح کے شر ہیں اور پھر اندرونی کون سے ہیں اندرونی کیا چیزیں ہیں گناہ گناہ اور ان کے اثرات جو دل پر ہوتے ہیں گناہ کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے حدیث کی دلیل دیجئے حدیث سے بتائیے جب بھی ہم کو غلط کام کرتے ہیں تو بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کام چھوڑ دینا اور پھر شربندہ ہونا کہ میں نے غلط کیا ہے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کے حد کرنا اللہ سے معافی مانگ لینا تو وہ ڈاٹ جائے وہ دل جاتا ہے اور اگر ہم یہ نہیں کرتے انہی توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے پہل جاتا ہے ابھی وہ پہلا دھولا نہیں ہوتا کہ ایک اور آ لگتا ہے اور وہ ابھی دھولا نہیں ہوتا کہ ایک اور لگتا ہے اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو آج جب آپ الہدا سے نکلنے لگیں تو بلکل بیرونی گیٹ کے ساتھ جو لیف سائیڈ پہ کمرہ ہے اس پہ نظر ڈالیں وہاں ایک چھوٹا سا دربازہ ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو عموماً ہاتھ نہیں دھوتے کل میں گزرتے وہ غور کر رہی تھی کہ اس پر اتنی محل جم چکی ہے کہ چونکہ ایک طرف ہے تو کسی کی نظر بھی نہیں گئی تو میں نے سوچا کہ یہ ایک دن میں نہیں جمی کیا وجہ ہوئی ہوگی باقی حصت آپ خوب چمکاتے ہیں ماشاءاللہ میں ایک دن شام کی وقت آئی ہے اور واشنز میں نے دیکھے تو دل خوش ہو گیا کہ بلکل صاف ستھرے نو اڈور ناثنگ ہر چیز کلین نیٹ اور مجھے یقین نہیں آیا کہ جہاں اتنے سو لوگ دن میں یہ واشنز یوز کرتے ہوں وہاں اتنی سپائی ہو اور طہارت نصف ایمان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اس پر دیکھ کر تو مجھے بہت اتمنان ہوا کہ الحمدللہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ دین کو سمجھ رہے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے اگر واشنز کا یوز نہیں نا کسی کو آتا تو اس کا لازمی مطلب یہ کس بندے کو دین کی سمجھ نہیں کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ لازمی طور پر اپنی سب سے پہلے کیا کرے گا پاکیزگی سفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا اور اگر واشنز گندہ ہو کسی کا کیا پر سفائی ستھرائی رہ سکتی ہے پاکیزگی رہ سکتی ہے کپڑے بچ سکتے ہیں بزر ٹھیک سے ہو سکتا ہے نہیں وہاں سے آپ پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں اور الٹا کچھ رات لگا کے آئے جاتے ہیں غیرمحسوس طریقے سے تو میں سوچ نہیں تھی کہ یہ چونکہ دروازہ ایسا ہے کہ اس دروازے کا گیٹ کھلتا ہے نا تو جب آپ گزرتے ہیں تو نظر بھی کوئی نہیں پڑتی کسی کی بلکل اسی طرح ہمارے دل کے گوشوں میں کچھ گوشیں ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک اور دروازہ ہوتا ہے نا ایک اور پردہ ہوتا ہے ایک اور لیئر ہوتی ہے اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے وہاں اتنے ڈاٹ گر چکے ہوتے ہیں اتنی میل جم چکی ہوتی ہے کہ ہمیں یا کسی اور کو اس سے صاف کرنے کا خیال بھی نہیں جاتا اور ایسے سین آپ کئی جگہ دے سکتے ہیں کسی پبلک جگہ پر آپ چلے جائیں کئی لوگوں کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے لائٹ آن کرنے کی جگہ ہوتی نا وہاں کیا نظر آتا ہے میل کیوں آتی کیونکہ روز آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور اکثر ہاتھ گندہ ہوتا ہے تو وہ ساری گندگی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی دیوار پر جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے رہنے والے کون ہیں کون اس جگہ کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں ہوتا روز لگتا ہے روز لگتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ابھی میں نے میوزک والی گھنٹی کی بات کی تو وہ کیا ہوتا ہے روز سنتے ہیں روز سنتے ہیں اور اتنا سنتے ہیں اور ہر طرف سے وہی آوازیں سن رہے ہیں کہ ہم اتنے ایمیون ہوگئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا کوئی بلیک ڈاٹ بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میوزک ایمان میں اضافہ کرے وہ لازمی طور پر کمی کرتا ہے اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمام ہوتا ہے جیسے ایک وارٹر ٹینک ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹیپ ہوتی ہے اگر ٹیپ کا وہ پراپرلی فکس نہ ہو اور اس میں سے ایک کترہ گر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے وہ کترہ گرتے گرتے ٹینک خالی ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا بلکل اسی طرح اگر آپ نے ماشاءاللہ صبح تحجد پڑے اور پھر تلاوت کی اور پھر اذکار کیے پھر رو کے دعا مانگی بیدوئے پتہ نہیں آپ کو یاد رہا کہ نہیں آپ نے رو کے دعا مانگی کل سے آج الحمدللہ شکر اللہ کا ایسی باتیں جو کرنے کیوں تھے کہیں نہیں لکھ لیا جو پچھا کیا کہ جو میں نے کیا کہ نہیں اینیویز خوب رو کے دعا مانگی وہ دعایں پڑھیں اچھی اچھی باتیں کی تو ایمان کا ٹینک بھر گیا آپ کیا ہیں گھر سے نکلیں جو ہی گھر سے موڑ مڑے آگے سے میوزک بج رہے کہ نہیں ہم تو نہیں سن رہے ہم نے تھوڑی لگایا ہے یہ تو کسی نے لگایا ہوا ہے اچھا اب اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں وہ گرد آ جاتی ہے تھوڑے آگے جاتے ہیں وین میں بیٹھتے ہیں ایک اور افسان ہے آگے چلتے ہیں کہیں اور کوئیسی کا موبائل بج رہا اس میں چنچن ہو رہی کہیں کچھ کہیں کچھ کرتے کرتے وہ ٹینک کی جو ٹیپ ہے لیک ہو رہی ہے ہو رہی ہو رہی شام تک کیا ہوتا ہے کافی ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اگر اگلے دن اٹھے ہی نہیں تاجد کے لیے تو خود سے خود کہیں سے آگے وہ بھر جگہ ایمان سا ٹینک نہیں بھرے گا خود سے بھرنا پڑے گا اور اس طرح ہماری زندگیاں غفلت میں جو گزرتی جاتی ہیں گزرتی جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے میل کی تہیں جمتی جاتی جمتی جاتی ہیں اور جتنی تہیں زیادہ جم جاتی ہیں ان کے لیے پھر اتنی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی اور پھر جب زیادہ گندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے گندہ تو ہے ہی اچھا کبھی وہ صفائی کریں گے رینویشن ہوگی پھر پینٹ ہو جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا کون اس کو کرے کیونکہ دیکھ دیکھ کے بھی برائی برائی نہیں لگتی نا گندگی گندگی نہیں لگتی تو بڑے بڑے گناہوں سے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں ہم بڑا اہد کر کے نکلتے ہیں کسی خیبت نہیں کرنی نہ سننی ہے کسی کی وہ انٹرسٹ نہیں لینا جھوٹ بھی نہیں بولنا کسی کا دل بھی نہیں دکھانا ایسا بھی نہیں کرنا ویسا سو اہد کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بعض اوقات ان بڑے ٹارگٹس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف سے شیطان ہمیں یہ کہا کہ تھپکی دیتا رہا تو سلاتا رہا تھا اس سے کیا ہو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے اور جب ہونے لگتا ہے نا پھر ڈپریشن اور جب دل کے اوپر پریشانی کا بوجھ پڑھنے لگتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے پھر بیماری بھی سمجھ نہیں آتی اپنی پھر علاج کہاں سے کریں گے پھر اس ویکنیس میں شیطان اور غالب باتا ہے وہ تو گھات میں بیٹا ہوا ہے اور ہر وقت شکار کرنے کی امید میں ہوتا ہے کہ کسی وقت میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا تو ضرورت کس کو ہے ہمیں خود کہ ہم نے بچنا ہے اور یہی تک واقعی زندگی ہوتی ہے جب جنگل سے اپنے مثال دی تھی اپنے کاب نے تو کیا کہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہو جیسے کانٹوں بغیر سے گزرتے تو کانٹیں ایک طرح سے نہیں ہوتے کوئی بڑی سی ٹینی آگے ہوتی ہے کوئی چھوٹا سی کانٹا ہوتا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بڑی ٹینی سے نہ بھی ٹک رہیں چھوٹے موٹے کانٹے بھی نہ لگیں جو چھوٹی سے چھوٹی پاس چھوٹی سے ہوتی ہے نا جس کو آپ سوئی کے ناکے سے نکالتے ہیں تکلیف جو ہوتی ہے نہیں تو بعض اوقات اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنگل چھوٹے چھوٹے کانٹے چھوٹے چھوٹے کانٹے چھوٹے پکتا رہتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے اگر آپ لوگ کبھی گاؤں کی زمین پر چلے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا زمین سے خدروسہ پودا ہوگا وہ ہوتا ہے جس کے اندر بھکڑے ہوتے ہیں ہوتے نا اگر اس کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے دور ادھر گرے ہوتے ہیں اب آپ چلتے ہیں تو کوئی جراب میں اٹک جاتا ہے کوئی کہیں اٹک جاتا ہے تو آپ بچ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اوپر سے شاخوں ٹائنیوں سے اور پتہ نہیں چلتا نیچے سے کیا چپگیا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے کانٹوں سے اور بڑی مصیبتوں اور بڑے گناہوں سے بھی بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹوں سے بھی بچیں کہ وہ بڑے عذیتناک ہیں اور جمع ہو کر بڑی مشکل میں ڈال دیں گے تو چلیے اس دعا کو ذرا پڑھئے اور اپنے لئے ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں حقیقی تقویٰ عطا فرما اللہم انی اسألوکا بئنی اشہدو انکا انت اللہ انکا انت اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت الاحد الصمد اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد اللہم انی اسألوکا بئن لکا الحمد لا الہ الا انت المنان بڈیع السماوات والارد بڈیع السماوات والارد یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اب اپنے لئے دعا مانگے کوئی بھی بیرونی شر اور اندرونی شر دونوں سے پناہ مانگے چلیے آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 43 اور جامع ترمزی اور صحیح حاکم میں حضرت سعید بن ابی بقاستمر بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوة ذنون اذا دعا وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہو لم یدعو بها مسلم فی شیئن قدت اللہ استجاب اللہ لہو ترمزی ابواب الدعوات حضرت ذنون یونس علیہ السلام نمچلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صورت الانبیاء جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور یہ صحیح حدیث ہے جب آپ پریشان ہوں دکھی ہوں کسی مصیبت میں ہوں تو پہلے چند بار اس دعا کو پڑھ لیں سوہ لاکھ دفع پڑھنا ضروری نہیں یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر بولڈ ڈالا ہے دل سے پڑھیں گے یکسوی سے پڑھیں گے تو چند دفعہ پڑھنا بھی کافی مثلا تین دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں جب تک آپ یکسو ہو جائیں اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں دعا ہے دلی مراد ہے وہ مانگیں نہیں صحیح حاکم میں حضرت سعیدی سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْئِنْ اِذَا أَنزَلَ بِرَجْلٍ مِنْكُمْ أَمْرٌ مُهِمْ فَدْعَا بِهِ يُفَرِّجِ اللَّهُ عَنْهُ دعاو بالنون المستدرک کتاب الدعا کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلاوں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور وہ حضرت زنون علیہ السلام کی دعا ہے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین جس کو آپ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس دعا کو پڑھ کر اپنے لئے دعا مانگیں اسی صحیح میں ہی انساد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل ادلکم على اسم العظم دعاء یونس المستدرک کتاب الدعاء کیا میں تمہیں اسم عظم نہ بتلاوں اسم عظم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہل کانا لیونس خاصہ یا رسول اللہ یہ دعا حضرت یونس کے لئے خاص تھی علیہم السلام آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس کا آدھے حصہ درست ہے اور وہ آدھے حصہ کونسا ہے فَسْتَجَبْنَا وَنَجْجَيْنَا هُمِنَ الْغَمْ وَقَذَلِكَ النُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی جتنا حصہ پچھلی دعاؤں کے ساتھ موافقت کرتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی سنیں گا اتنی بات یہاں تک درست ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات ہے نا آگے کہ چالیس بار پڑے مرض میں تو شہید مرے گا یہ درست نہیں ہے یہ موضوع ہے رواج فابریکیٹڈ ہے اور صحیح ہے انہا حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول اندھا الكربی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارد رب العرش الكریم صحیح بخاری کتاب الدعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ترجمہ کوئی لائق عبادت نہیں سواء اللہ بڑائی والے اور تحمل والے کے کوئی لائق عبادت نہیں سواء اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے کوئی لائق عبادت نہیں سواء اللہ کے جو آسمان اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے تو مدد تو وہی کرے گا آپ کو بھی بے چین ہوئے ہم سب ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں کوئی بتائے گا کیا کرتے ہیں کچھ بتائیے شاہد شاہد بتائیے ہاں کسی کو فون کرتے ہیں کہ چلو چند باتیں کر کے دل بیل جائے گا اور کیا کرتے ہیں روتے رہتے ہیں اور بلیمنگ ایٹیچیڈ رہتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ شور مچاتے رہتے ہیں کرنکی ہو جاتے ہیں اس کو برا بھلا کر اس کے وہ تھپڑ لگا اس بچے کا کان کھینچ اس کے ہاتھ مروڑ ٹھیک ایریٹیٹر ہوتے ہیں کوئی ذرا سے بات کرتے ہیں تو ایسے شاہد کرتے ہیں جواب میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا سر پہ آسمان گرا ہوا ہے اور دوسری بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے سوائی نہیں آرہی تھی کریں کیا کس طرح نکلے اس مسئیبت سے اور ڈپریس ہو جاتے ہیں یا سلیپنگ پلز لے کے سو جاتے ہیں بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں بعض اکر کسی سے بات ہی نہیں کرتے موڈ آف اور کوئی بچارہ ذرا سی بات پوچھ لے اس کی شامت جی آپ کچھ لوگ میوزک سے دل بھیلانے لگتے ہیں کچھ لوگ ڈرنگ کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ اور کوئی حرام کام کرنے لگتے ہیں جس سے نفس کو راحت اور لذت ہو کیا یہ حال ہے یہ حال نہیں ہے بعض لوگ عبادت ہی کام کر دیتے ہیں دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی ہر الٹا کام کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہئے مرد اکثر سموکنگ شروع کر دیتے ہیں بلکل چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں دروازے بین کرتے ہیں جوتے پٹھاتے ہیں اور بعض اگرات بال موچنے لگتے ہیں اب نہیں ہے بلکل اٹھ پٹان قسم کے مجنونانہ قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں بعض اگرات ہمارے جو بلکل سوٹ نہیں کرتے میں بندہ مومن کو سوٹ نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے کیا کرنا چاہئے دعا پڑھنے چاہئے کونسی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش القریم اب بھولئے گا نہیں جی بلکل ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چوری کرنا گناہ ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ناومیدی اور مایوسی جو ہے وہ بھی گناہ ہے شابش بلکل عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بیچینی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کی دل کے اندر تنگیس ہی ہوتی اور اس دعا میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کی عظمت اللہ کا حلم حلم کیا ہوتا ہے بردباری برداشت اور پھر اللہ کے عرش اور اس کی عظمت اور آسمان و زمین کی عظمت یعنی آسمان و زمین کے رب کی بات کرتے ہیں اور عرش کریم کی بار بار عرش کی بات ہوئی آپ کو پتہ نہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز سب سے عظیم چیز عرش ہے تو جب عرش کے ذکر کرتے ہیں اس دعا کے اندر تو وہ جو دل کے اندر تنگی ہوتی ہے نا وہ بست میں بدلنے لگتی ہے کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ اثر انداز ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اب آپ پڑھنا نہیں بھولئے گا اس کے لئے کیسے یاد رہے گا لکھ گئی لگا لے ٹھیک ہے سامنے کہیں حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل کرب ان اقول لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین مسرد احمد حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئیبت کے وقت مجھے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی کونسی جو اس حدیث میں گزری ہے میرے ساتھ پڑھی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین تو انشاءاللہ اسے کسرد سے پڑھیں گے تو بیچینی دور ہو جائے گی اور اگر کسی اور کو بیچین پائیں تو اس کو بھی پڑھنے کے لئے کہیں اور اگر وہ نہ پڑھ پائیں تو اس کے پاس آہستہ آہستہ خود پڑھیں بعضوں کرتا آپ ہسپتال جاتے ہیں مثلا تو مریض ہوتا ہے بڑا بیچارہ بیمار اور کرب میں اور پریشانی میں اور بیچینی میں ہوتا ہے اب اگر آپ اس سے کہیں کہ پڑھو یہ وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا یہ وہ پڑھ نہیں سکتا اور آپ بھی پریشان سہم کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں اب کیا کروں اپنے پاس ایسی کتاب ایسے کارڈ ایسی چیزیں رکھیں بس وہاں نکالا کھولا اور مریض کے پاس بیٹھ کر اسے دھوہرانا شروع کر دیں انشاءاللہ سو جائے گا وہ بچے جیسے تنگ کرتے ہیں نا وہاں کو کرتے ہیں بلا وجہ ہم؟ کیا کرتے ہیں مائے کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ چھٹ چھڑے ہو رہے ہیں بچے بہت جل چھٹ چھڑے ہو جاتے ہیں انہوں بھوگ لگتے ہیں وہ چھٹ چھڑے ہو جاتے ہیں نین نہیں آتی چھٹ چھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اس دعا کو دھوہرانا شروع کر دیں آسان طریقہ کارڈ سے پڑھنا ہے یا زبانی پڑھنا ہے؟ لیکن آسانی کب ہوتی ہے جب ہم؟ مشکل سے گزریں انمال عسری عسرہ لہٰذا یاد کرنے میں تھوڑی سک تکلیف ہوگی پھر آپ کی جیب میں ہوگی دینی دل والی جیب ہے جب دل چاہے نکال لیں جی اسلام علیکم ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ تقریباً اس کی پورے پریکٹس کے سپین میں 36 ایسے انسان تھے جو اس کی نظروں کے سامنے فوت ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو لگاتار موت کے وقت میں جب نظر کا عالم تھا ان کو کل میں ایک ایسے تو ان کے پاس پڑھتا رہا ان کو تلقین بھی کرتا رہا لیکن ان میں سے صرف ایک کو توفیق نصیب ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے ایک سٹیڈی کونڈک کی اس نے بہت سارے انٹرویوز ہمارا اس طرح کیے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں آپ کو چلنا گانوں کے بول بولوں گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو جب اس نے بولے تو وہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوتے تھے کہ وہ جو لوگ اس گانے کو کمپلیٹ کر دیتے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ میں قرآن کی کوئی آیتوں کا شروع بولوں گا اب اس کو آپ کمپلیٹ کریں تو سوائے ایک یا دو کے کوئی نہیں ہوتا تو جب ہم یوسٹو نہیں ہوں گے کہ ہم نے موت کے وقت کیا پڑھنا ہے یا وہ تو ہمیں کیسے نصیب ہوگا ہے آج جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں اور جن لمحات کو ہم بیکار میں گواں دیتے ہیں اور جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں کل یہ بہت اہم ہو جائیں گی بہت ہی امپورٹن لیکن اس وقت پر کرنے کا وقت نہیں ہوگا ای تنک یہ ذکر یا کنستین میں بھی شاید لکھا ہوا یہ کلمہ تو وہاں سے اپنی کتاب سے دیکھ کے یاد کر لیجئے گا نیزی سی مسلم امام احمد بن حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب احدا قد تهم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قداؤک اسألوک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی اللہ اذهب اللہ ہمہو وحزنہو وابدله مکانہو فرجا مسلم احمد بن حنبل جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دے گا یا اس کی جگہ اسے کوئی دوسری فرحت اور خوشی عطا فرمائے گا ترجمہ ہے دعا کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے میرے حق میں تیرا فیصلہ این انصاف ہے اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس نام کی برکت سے جو نام خاص تیری ذات کا ہے اتارا ہے تُو نے اپنی کتاب میں یا اسے سکھایا ہے تُو نے کسی کو اپنی مخلوق میں سے پسند کیا ہے تُو نے اسے علم غیب میں جو مخفی ہے تیرے نزدیک یہ کہ کرے تُو قرآن کو بہار میرے دل کی اور نور میرے سینے کا اور سبب دور ہو میرے فکر اور غم کا بہتر سے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کلاس سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے اٹھتے اگر زبانی یاد ہو تو ساتھ ہی پڑھ لیا کر رہی ہے صبح آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ڈپریشن قریب بھی نہیں آئے گا کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں آپ نے فرمایا بَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمْعَاهَا اَنْ يَتَعْلَمَهَا بلکہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ یاد کر لیں یعنی صرف صحابہ کے لئے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لئے بھی ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مَا كَرَبَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَائِ إِلَّا اصْتَغَاثَ بِالْتَصْبِيح انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو کوئی بے چانی ہوئی اس نے تصبیح یعنی سبحان اللہ کے ذریعے خدا سے فریاد کی ٹھیک ہے کس سے فریاد کی سبحان اللہ سورة الحجر کے آخر میں آتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُك بِمَا يَقُولُون فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمِّنَ السَّاجِدِيَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تو اس میں کیا آتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے خاص طور پر جو لوگ ستائیں بعضوں کہتے ہیں کچھ لوگ بہت منفی ذہن کے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی تنز ہوتا ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتے ہیں آپ کے اوپر نشتر برش رہے ہیں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے سوچیں اپنے بارے میں بھی کہ ہم تو نہیں ان میں سے کوئی ایک کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو جس کسی کی بات سے آپ کا دل تنگ ہونے لگے دل گھوٹرے لگے تو کیا کریں سب بحبس میں رب بھی اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی تصویح کریں دل میں فوراً سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بعض وقت کسی کا مو نہیں بند کر سکتے آپ آپ کمزور ہوتے ہیں اس کے معاملے میں بعض وقت آپ فتنے فساد سے بچنے کے لئے صرف سن لینے کو یہ کافی سمجھتے ہیں بھر ٹھیک ہے تو ایسے موقع پر انسان کیا کرے خاموشی سے تصویح پڑھنے شروع کروے تو آپ دیکھیں کہ ما کرو نبیم من الانبیاء یہ نسخہ ہر نبی کا نسخہ ہے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جسے کوئی کرب پہنچا ہو اور اس نے تصویح کے ساتھ استغاثہ نہ کیا ہو پریاد نہ کی ہو اور کتاب المجابین مجابین کا کیا مطلب ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کتاب المجابین میں ابن ابن دنیا نے حسن بسری سے بسلسلہ دعا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ میں سے ابو مغلق یہ مغلق نہیں ہے معلق ہے عین کے ساتھ ہے معلق یہ صحابی بہت بڑے تاجر تھے اپنے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے عبادت گزار اور پرہیزگار تھے ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا دوران سفر میں ایک مسلح ڈاکو سے پالا پڑا کبھی آپ میں سے کسی کو پالا پڑا جی الحمدللہ کے اکثریت معمون ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی میں کہاں کوئی سامنے آ جائے کہ بعض وقت آپ کسی سڑک پر جارے ہوتے ہیں تو اچانک کوئی شخص آپ کو پرس چین کے بھاگنے لگتا ہے کوئی بھلا آگے سے آ جاتی کوئی پیچھے سے آ جاتی کوشش کے باوجود کبھی کبھی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں تو اس صورت میں ان صحابی کو ڈاکو سے پالا پڑا ڈاکو نے انہیں کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کرتا ہوں ابو مالا قنصاری نے کہا کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو اگر صرف مال چاہتے ہو تو یہ مال ہے لے لو اور مجھے چھوڑ دو ڈاکو نے کہا یہ مال تو اب میرا ہونی چکا ہے میں تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا مال تو ہے ہی میرا لیکن تمہیں بھی ماروں گا ابو مالا قنصاری بولے اگر مجھے تم چھوڑ نہیں سکتے تو مجھے اتنی محلت تو دو کہ میں چار رکھت نماز پڑھلوں ڈاکو نے کہا اچھا تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھلو ابو مالا قنصاری نے حضور کیا اور چار رکھت نماز پڑھی نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے یہ دعا پڑھی یا ودودو یا زلرش المجید یا فعال لما ترید اسألوک بعزکا لذی لا يرام وبملککا لذی لا يدام وبنورکا لذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللس یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی نزہت المجالس والمنتخب النفائس با فضل الدعا اے محبت کرنے والے داکو سے پالا پڑھا ہو اور اللہ کو کس نام سے پکار رہے ہیں اے محبت کرنے والے اتنا بھی اس نے ظن ہوگا کسی کا اللہ کے بارے میں اے محبت کرنے والے اے شاندار عرش کے مالک اے اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مضاہم نہیں ہو سکتا اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کھونٹ بھرا ہوا ہے یہ چاروں کھونے ارکان رکن کورنر کو کہتے ہیں اس چور کے شر سے مجھے بچا لے اے فریادرس میری مدد کر اے فریادرس میری مدد کر اے فریادرس میری مدد کر تین مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو گھوڑے کے سر پر دو کانوں کی بیچ میں رکھے ہوئے تھا ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے سوار فوراں اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا یعنی ڈاکو کو مار ڈالا اس کے بعد سوار نے ابو معلیٰ کنساری سے کہا اٹھو سر اٹھاؤ ابو معلیٰ کنساری بولے میرے ماں باپ تم پر قربان تم ہو کون آج تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری کاربراری فرمائی ہے سوار نے کہا میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جس وقت تم نے بارگاہِ الٰہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیئے تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان والوں میں کھلبلی مچ گئی تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ستم رسیدہ آدمی کی دعا ہے پس میں نے بارگاہِ الٰہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے معمور کیا جائے چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں حضرت حسن بسری کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے چار اکت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی وہ ستم رسیدہ ہو یا نہ ہو ستم رسیدہ مصیبت میں پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو تو خلاصہ دعا کا کیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کی جائے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بھی حکم دیا ہے کہاں قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو اب یہ اس نے کہیں پڑھے نہیں تھے اور نہ کہیں سے نکل کر کے لایا تھا اور نہ کہیں کاغذ رکھا وہ تک اکار نکالتا اور پھر پڑھتا یہ اس کے دل کے الفاظ تھے یہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک تعلق تھا ایک محبت کا تعلق اللہ سے حسنِ ذن تھا اور پورے درد کے ساتھ پکارا جب مات سر پہ کھڑی ہو تو انسان کیسے پکارے گا اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ دعائیں اوپر اٹھتی ہیں پھر دروازیں کھلتے ہیں ان کے لئے نہیں کھلتے قرآن مجید میں آتا ہے نا اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ کیا مطلب ہے اس کا اِلَيْهِ اس کی طرف يَسْعَدُ چَڑھتے ہیں کیا الْكَلِمُ الْطَيِّبُ پاکیزہ کلمات وَالْعَمَلُ السَّالِحُ اور نیک عمل يَرْفَعُهُ اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے تو نفل پڑھنا یہ چار رکھتے پڑھنا کیا نیک عمل ہے صدقہ کرنا کیا نیک عمل ہے قرآن پڑھنا کیا نیک عمل ہے تو کوئی بھی نیک عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا آپ کرتے ہیں وہ دعا اس کے ذریعے اوپر اٹھتی ہے نیک عمل ایک طرح سے کیریئر بن جاتا ہے دعا اس میں بڑھ جاتی ہے اور پھر اوپر سہر کر کے چلی جاتی ہے اور وہ اوپر تک پہنچا دیتی بعض دعایں ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہماری دعایں گزر رہی ہوتی ہیں تو فرشتے ان کو سن رہے ہوتے ہیں کون کیا مانگ رہا ہے یہ کہاں سے پتا چلتا ہے کوئی دلیل دے آپ یاد ہوگا نا کہ بارد وقت کوئی ایسا شخص جو کبھی دعا نہیں مانگتا تو پھر کبھی مصیبت کے وقت مانگتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی دعا ہے اجنبی سی آواز ہے کوئی ایلین ہے پہلے تو کبھی آواز نہیں سنی لیکن جو لوگ ریگلر لی دعایں مانگتے ہیں ان کی دعایں سنی جاتی ہیں اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے آمین کہتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے جو کسی اور کے لیے دعایں مانگ رہے ہیں اور خود اپنی طرف سے بھی دعایں مانگتے ہیں ایلین ایمان کے لیے تو ضرورت کس بات یہ کرنے کا کام کیا ہے پھر کیا کرنا چاہیے ان کو دعایں تو مانگ نہیں ہیں لیکن کیسے دل کے ساتھ دل سے کیسے نکلے گی جب دل میں اللہ کی محبت ہوگا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اعتماد ہوگا اس کی قدرت کا اس کی باقی صفات کا کہ وہ کر سکتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے عطا کر سکتا ہے وہ دے سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر پوری تاثیر کے ساتھ دعا اوپر جائے گی قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَا کیا مطلب ہے آسمان و زمین میں اللہ کے لشکر ہے اللہ کی ملکیت میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں وہ تو کسی کے ذریعے بھی ہمارے مدد کرا سکتا ہے کمی ہمارے اندر ہوتی ہے کس چیز کی یقین کی ہم ڈاؤن ڈول ہوتے ہیں مانگے کے نہ مانگے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ